تو جسے ہم نے کہا کہ گروس دشتانت ہیں کیوں ہوئے یہ کیسے پیدا ہوئے اب اس کو تھوڑا سا ویچار کریں تو بات سمجھ میں آئے گی رسی میں سامب کیسے دکھا ایک تو وہاں پرکاش پورا نہیں تھا اندھکار تھا پارشل وہ تھا اچھا دوسری بات سمبھوتا ہم اتنے اٹنٹیو نہیں تھے ہمارا من جو تھا وہ بھائک رست تھا ہم سامب سے بھائک آتے ہیں ہم کو ایسا لگا تو کبھی کبھی ہمارے مانسک پریجیڈیس جسے ہم کہتے ہیں وہ وپریہ پیدا کرتے ہیں اور اس بات کو ہمیں اچھی طرح سمجھنا چاہے اور میں نے ایک دشتانت یہ بھی دیا کہ جو ہمیں ستے دیکھ رہا ہے یا تھرماؤس دیکھ رہا ہے یہاں وستطہ ویژیانی کیا کہے گا یہ تو الکٹران پروٹون سے بنا ہوا ہے آپ کو تھرماؤس دیکھ رہا ہے کیوں آپ کی سینسز کی سیمہ ہیں آپ کے سینسز جو ہیں وہ رسٹکٹیٹ ہیں اب آپ اور ایک چھت چھت دشتانت دیجئے ہم پرتی دن سوریوں کو اگتا دیکھتے ہیں ہے نا اگتا ہے اور اسطہ ہوتا ہے دیکھتے ہیں کیا سوری اگتا اور اسطہ ہوتا ہے نا تو سوری اگتا ہے نا اسطہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے صرف پرتوی گھومتی ہے تو وستطہ ہے وہ کیا وہ ہے بھی پریہ وہ متھیا گیان ہے وہ ستی سے کی پرپدشت نہیں ہے لیکن ہمارے لیے وہ ستی ہے شاسترکار تو یہاں تک کہتے ہیں کہ سنسار میں جو کچھ ہمیں انوبہ ہوتا ہے سب کا سب بھی پریہ ہے سب کا سب بھی پریہ ہے ریالیٹی نہیں ہے میں نے دستان تو دے دیا ہم لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہاں جو کچھ دیکھ رہے ہیں وہ ویگیانی کہے گا کہ یہ تو ایک کونٹم ہے ایک سپیس ہے اس میں الیکٹران پروٹرانز کے مومنٹ ہو رہے ہیں ایک جگہ وہ کمبائن ہو گئے تو میں بن گیا دوسری جگہ کمبائن ہو گئے تو یہ بن گیا یہ بن گیا یہ تو ایک بھوتا کاش جسے کہتے ہیں ایک اوشن آف میٹر اس کے اندر کچھ تھانوں پر جیسے بھمر بن جاتے ہیں ورل پول بن جاتے ہیں ایسے سینکھنوں ورل پول ہیں اور ان کو ہم نے انڈیویجول بنا دیا ویدان تو کیا کہتا ہے ویدان کہتا ہے کہ سب ستہ جو جگت ہے وہ تو جگت جو ہے وہ تو متھیا ہی ہے صرف فرماتما ہی ستی ہے یہ سارا کا سارا پورن روب سے متھیا ہے اب یہ متھیا کیسے ہے ایک تو ویگیانک دشتی سے آپ دیکھ لیجئے اور ہم نے کہا کہ کیونکہ ہماری اندریوں کی سیما ہے اس لیے یہ ہے ویدان کہتا ہے کہ ہمارے من کی بھی سیما ہے ہمارے من سے ہم جگت کو سیمیت کرتے ہیں اور شاستروں میں ایک بہت مجدار بات بتائی ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک تو ایش سرشتی ہے ایک جگت کی سرشتی پرماتما نے کی ہے کیا سرشتی کی ہے یہ پرتفی بنائی بھگوان نے لکڑی بنائی بھگوان نے فل مول اتیادی سب کچھ بنائے مٹی بنائی دوسری ہے ایک جیو سرشتی جیو نے کیا کیا مانو بڑا clever animal ہے مانو نے کیا کیا وہ مٹی کھو دی مٹی کا اس نے slab بنایا بھٹی میں ڈال دیا اس کی ایڈ بنا دی اور ایڈ کا مکان بنا لیا مانو کی کتنی ساری سرشتی ہے ایک تو جیو سرشتی ایک ایش سرشتی ایشور کی سرشتی اور ایک جیو سرشتی مانو نے کتنا سب کنسٹرکشن کر رکھا ہے لکڑی کٹ کر اس نے دروازے بنائے ہیں سندر سندر کاروینگ کیا ہے سارا کا سارا مانو نے کیا تو یہ ایشور کی سرشتی جیو کی سرشتی ایک تیسری سرشتی ہے وہ بھی جیو سرشتی ہے اس نے کیا کیا مانو جاتا ہے وہی پرش ہائر آفیسر کا سبارڈنٹ ہو گیا وہی پرش ایک ناری کا پتی ہو گیا وہی پرش ایک دوسرے پرش کا یا ستری کا بھائی ہو گیا یہ بھائی یہ مینجر یہ سبارڈنٹ یہ پتا یہ پت پتر یہ پتی یہ کس نے بنایا یہ مانو کی سرشتی پرکش کیا کس چیز کو مانو نے یہ سارے سارے سمبند بنائے مانو کے سامنے ایک چیز آتی ہے جو جیو بھگوان نے بنائی بھگوان نے کوئلہ بنایا ہے اور ایک ڈائیمنڈ بنایا ہے ہیرہ بنایا ہے مانو نے کیا کیا ہیرے کو بنا لیا پریہ کوئلے کو بنا لیا اپیکش اور کچھ سمبند کے سمبند میں ہدا سین ہم سڑت پر جا رہے ہیں سڑت سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں لیکن گھر میں اگر کچھ ہو جا ہمارے پڑوسی کے گھر سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہمارے گھر میں اگر کریک ہو جائے تو ہمیں لگتا ہے کہ اس کو ریپور ریپیر کرنا سنسار کی جتنے وستویں ہیں اس کو ہم نے پریہ دویش یا اپیکش ساپ سے ہم ڈرتے ہیں کتے کو ہم پالتے ہیں سواپ ہمارے لئے دویش ہے بھگوان نے تو بنائی ہے نہ تو سواپ کو دویش بنائی ہے نہ اپیکش بنائی اور جو سنت ہیں ان کے لئے نہ دویش ہوتا اپیکش ہوتا وہ اس دویش اپیکش سے پڑے چل جاتے یہ سارے کے سارے کیا ہیں یہ وکلپ ساری یہ وپریہ ہے ایک وسط پر ہم اپنے وچاروں کو اپنے امیجنیشن کو پرکش کرتے ہیں ایک سامان جیسا سام وہ تو بچارہ اس کو تم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے وہ اپنے جنگل میں چھپ چاپ رہ رہا ہے ہم دیکھتے ہی اس کو اس کو کیا سمجھ لیا یہ ہمارا شترو ہے یہ شترو کا بھاو ستی پر 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 اسے ہم کہتے ہیں یہ کیا ہے یہ ہوا وی پر یہ متھ گیان اس پر میں نے دیکھا کی کئی پر 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 متھ گیان ہم جیون میں جیتے ہیں اس لئے شاس رکار کہتے ہیں کہ ارے بھائی ادھ گان سمجھ ہم متھ میں ہی جیتے ہیں جگت متھ ہے کئی پر 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 متھ وی گیانک دشتی سے تو اڑھا دیتے ہیں وی گیانک ٹھیک ہے انہوں نے کہہ دیا کہ یہ اس پر کار کا تو ہم کو ملنے والی نہیں ہے لیکن ہم نے جو جیون میں سنسار میں شطر اور متر کا بھاو بنا رکھا ہے ایک سجن بیقتی بھی ہو لیکن اگر یہ پتا چل جائے مسلمان ہے یہ 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 فلانہ ہے سنسار کے ویپریہ ہیں متھیا گیان جو اتت روپ پر پتش چھتا اب ہم آگے چلیں گے دیکھیں گے اس کے آگے اور بھی چلیں گے اب میں نے کئی پرکار سے آپ کو بتایا ویپریہ کیا ہوتا ہے موٹے ویپریہ کے با اگزامبل بتائے رسی میں ساپ کو دیکھنا اتیادی بتائے پھر جگت کا جو ویپر روپ دکھایا وہ بھی بھی پریہ ہے اور تیسرہ میں نے بتائے کہ ہمارے من سے جو پروجیکشن ہیں اس کے انسار ہم باہر جو وستو ہے اس کے بھرنے کوئی وستو دیکھتے اب چوتھا نوالی جے شبد گیانان پاتی وستو شنیو وکل پہ پھولیے شبد گیان انوپاتی وستو شنیو وکل پہ اب ہم نے وپریہ ایک بات کی اب دوسری بھرتی ہے جو اوبجیکٹیو نہیں سبجیکٹیو بھرتی ہے اس کا باہر کی وستو سے کوئی سمبند نہیں وہ منہی من ہمارے من میں وردی اٹھتی ہے اس سے سمبند ہے یہ کونسی وردی ہے وکلپ وکلپ یعنی imagination کلپ نا یدی کسی شبد سے سوجید وستو کا استتو نہ رہے تو اس شبد سے جو ایک پرکار کا گیان اٹھتا ہے اسے وکلپ ارثات شبد جات بھرم کہتے ہیں شبد سے اٹھت پر کوئی knowledge کیا ہم کو کہا گیا کہ ارے بھائی انڈیا پاکستان جو border ہے اس پہ تو ایسی گولی باری ہو رہی ہے اتنے گولے دا گئے گئے اتنے گولے دا گئے گئے اتیادی اب ہم نے تو دیکھا نہیں شبد کیے وال شبد سنا اور ہمارے من میں ایک ایک درشت اتنہ ہو جائے اور اس کا سیمہ پر جو درشت ہے اس سے کوئی سمبند نہیں ہو اس کو کہتے ہیں کلپ نام وکلپ شبد اور میں نے آپ لوگوں کو ایک درشتان تسمبہ ہوتے دیا تھا پچھلی بار ایک بنگولی نوویل میں نے پڑھا ایک سوامی جی نے مجھے دیا بڑا سندر نویل تھا ایک یکتی نے بڑا یوک کی کہانی ہے اور اس نے بڑا تیا کیا اپنی کڈنی کا ڈونیشن کیا جس سے اسے پیسے ملے جس سے اس کی بہن کی شادی ہو چھپ چھپے چھپے کیا بڑا ہی مارمی بڑا ہی انگروسنگ نوویل جب میں پڑھا تو اس کے ساتھ مجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ مانو میں نے سینی ما دیکھا ہی ہم ایسا کرتے ہیں جب ہم کوئی نوویل پڑھتے ہیں آپ دیکھیں کہ خاص کر اپنیاس اور کہانیاں ہیں تو ہمارے من میں ایک سارا کلپنا چترہ آجاتا ہے ایسا ہوا ہوگا ایسا ہوا ہوا اس کا جاتی ہوا کرتے اب یاد رکھئے بچوں کی اگر بات دیکھیں تو بچوں کے من میں کلپنا اور ستی میں انتر بہت کم ہوتا ہے وہ لوگ سپریٹ نہیں کر پاتے آپ لوگ دیکھیں گے قدارن کے لیے ایلیس ان ونڈر لینڈ آپ لوگ ان کتاب پڑھی ہے سوامی ویگرن کو بہت پریہ تھی سوامی ویگرن اس کو خوب پڑھا کرتے دو ایک بار انہوں نے پڑھا ہے پڑھ کے وہ پڑھتے پڑھتے انگروس ہو جاتے تھے اور اس کو پڑھئے اتینت رو جک وہ کیا ہوا کہ اس نے کسی نے بات کہہ دی ایک بلی کی بات کہہ دی تو بلی کی بات وہ خرگوش کے جگت میں جاتی ہے وہ جمین کے نیچے خرگوش کہاں رہتا ہے اس کے بل کے اندر گس جاتی ہے پورا ایک پوری کلپنا چتر ایک پوری کہانی کی کہانی اس کے من میں ہوتی ایک شبد سے اتپن شبد پر آدھارت ماں نے کچھ کہہ دیا تو اس کو بیسس بنا کر ایک پوری کی پوری کلپنا اس کے من میں اتپن ہو جاتی مجھے معلوم ہے بچپن میں ہم اپنیاس چھوٹے بچوں کی اپنیاس پڑھا کرتے تھے ایک اپنیاس میں چھوٹا تھا چار پانچ یا چھٹی کا تھا ایک اپنیاس میں لکھا تھا کہ چتر ہے کمرے میں چتر لگا ہوا ہے اور اس چتر میں گھوڑا ہے ایک گھوڑے والا سوار ہے وہ اشارہ کر رہا ہے پیر سے کہ چتر میں پیر رکھو تو جو لڑکا بچہ دیکھتا ہے وہ چتر میں پیر رکھتا ہے پیر رکھتے ہی وہ اس چتر کے اندر چلا جاتا ہے اور اس کے بعد میں وہ گھوڑ سوار کے ساتھ میں سب جگہ کہانی یاد نہیں لیکن بہت اچھا یہ بچے ان کے لئے کلپنا اور ست ایک ہوتا ہے کبھی کبھی وہ اس کو سیپریٹ نہیں کر سکتے اپنی کلپنا کو اور یاثارت کو پرثق نہیں کر سکتے اسی پرکار سے سوپن کو اور یاثارت کو پرثق نہیں کر سکتے ان کے لئے سوپن اور جاغرت عوستہ پانو ایک ہوتی ہے اور میں نے یہاں پر ایک پچھلی بار یا اور کبھی کہا بھی تھا کہ سوامی ویوکانند کہتے ہیں کہ بچے سبھی وستوں کو چیتنے دیکھتے ہیں وہی عوستہ مہا پرشکی ہوتی ہے جیون مکت کی برمہ کی پرشکی ہوتی ہے وہ سروتر اسی چیتن کو دیکھتا بچوں کے من میں جاغر عوستہ اور سپنا عوستہ کا بھید نہیں ہوتا مہا پرشوں کے جیون میں بھی برمہ کے پرشوں کے بھیتر جیون میں بھی جاغر عوستہ اور سپنا عوستہ کا بھید نہیں شیرام کشنا وہ کہانی سنایا کرتے تھے ایک گیانی کسان کی بڑھابے میں اس کو ایک پتر ہوا بڑی مشکل سے بہت پیارا تھا پتر چودہ پندرہ برس کا ہوا ایک دن کسان کھیت میں کام کر رہا تھا اتنے میں خبر آئی کہ پتر کی حالت خراب ہے مرنے جیسا ہو رہا ہے لوگ انہیں آ کر کہا آئے تو مر گیا ٹھیک آیا آیا کچھ رویات ہو کچھ نہیں اس کی پتنی بہت رو رہی ہے کہ ایسا سونے جیسا پتر بڑھابے میں پرابت ہوا ایک ماتر پتر مر گیا اور یہ دیکھو کیسے نشٹر ہیں ان کے ردائے میں کچھ نہیں لگ رہا تو وہ کسان کہتا ہے کہ ارے میں اپنے سات پتروں کے لئے روں یا تمہارے ایک پتر کے لئے تو کیا ہوا کہ میں رات کو ایک سوپنے دیکھا تھا کہ میں راجہ ہو گیا ہوں اور راجہ ہوا ہو میرے سات پتر اب میرے نیند کھل گئی تو ساتھوں کے ساتھ پتر تو مر گئی اب میں تمہارے سات پتر کے لئے روں یا تمہارے گیانی کے لئے بھی سوپن اور جاگر تو تو میں کوئی انتبی یہ میں نے سوپنے کی بات اس لئے کہی کہ اگلی وردی ہے ندرہ کی اس میں سوپن ہے اور سوپنے میں بھی کیا ہوتا ہے وہ وکلپ ہوتا ہے امیجنیشن ہوتا ہے اور میں نے ابھی کہا کہ سوپنے میں جو انجینیشن یا وکلپ ہوتا ہے اس پر ہمارا ادھکار نہیں ہوتا ہمارے نیانترن میں نہیں رہتا جاگر تو تو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں نیانترن کر سکتے ہیں سوپنے میں جو وکلپ ہے اس کو ہم نیانترن نہیں کر سکتے تو یہ ہوا وکلپ وکلپ یعنے جیسا میں نے ابھی کہ وکلپ شبدوں کو سن کر ہم نے ایک کلپ نہ کر لی اور اس کو ہم اسی میں رمے ہوئے ہیں یہ بھی تو ایک ورطی ہے من میں ورطی ان کو بھی کنٹرول کرنا ہے چوتھی ورطی ہے پانچ چوتھی ورطی ہے اب چوتھی ورطی کو پتنجلی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ جو جو ورطی شون بھاو کا آلم بن کر کے رہتی ہے اب بھاو پرتیا شبد جو ہے یہ پرتیا شبد یہاں پر آلم بنا آلم بنا یعنی جو جس کو آدھار کرتی ہے جس کو آلم بن کرتی ہے جس پر وہ depend ہوتی ہے وہ آلم بن لیکن پرتیا شبد کا ارث کیا ہے پرتیا یا یوگ شاستر کا پاری بھائچ شبد ہے اس کا ارث ہے content of consciousness content of consciousness جو بھی ہمارے من میں اٹھے imagination اٹھے یا emotion اٹھے کوئی وشأ ہو جیسے ایک ستر آئے گا دھیان کی definition وہاں پر کہا گیا جائے گا یہ تیسرے چپٹر میں آئے تتر پرتیا ایک تانتا دھیان پرتیا یعنی content of consciousness من میں جو آپ کے وچار ہے وردی ہے یا imagination ہے یا شبد ہے اسی کا بھی ایک تانتا continuously وہی بنا رہے اگر آپ کے من میں اپنے عشت کا بھگوان کا روپ ہے شیو کا پاروتی کا شیرام کشن کا رام کا روپ ہے اور وہی ایک ایک برابر برابر آتا رہے تو وہ دھیان ہو جاتا ہے تو یہاں پر دھیان کے پریبھرشہ کیا کی ہے پرتیا ایک تانتا پرتیا یعنی content of consciousness من میں جو ہے یہاں پر پر پرتیا کیا ہے اس میں چتے کی ورطی میں پرتیا کون سا ہے اب how nothingness شونی بھاو کہ جو ورطی شونی بھاو کو اولم بن کرتی ہے شونی بھاو کو لے کر رہتی ہے وہ ورطی اسے ندرہ کہتے ہیں اب یہ بچتر بات آپ لوگ کہیں گے کہ شونی بھاو بھی کوئی ورطی ہو سکتی ہے کیا ندرہ میں ورطی رہی تستی نہیں ہوتی شونی نام ورطی رہتی ہے کیوں جب ہم جاگتے ہیں تب کہتے ہیں کہ میں بڑی اچھی دین سویا وہاں پر میں کچھ نہیں جانتا تھا تو میں تھا جس نے جانا اور اب ہاو تھا نتھنگ نس تھا یہ نتھنگ نس بھی ایک پرکار کی ورطی ہے اب آپ کہیں گے کہ نتھنگ نس کیسے ورطی ہوئی اگر یہ نہ کہا جائے تو میں نے بتایا کہ اس کا ارث ہو جائے گا کہ چت کی ورطیا جہا پر نہیں ہے ویسا ہے ندرا تو ندرا سمادھی ہو جائے گی ندرا چت ورطی نیروض ہو جائے گا تو چت کا ورطی نیروض نہیں سو جاؤ بس آپ سمادھی میں یوگ میں چلے گئے سمادھی میں چلے گئے نہیں سمادھی اور ندرا میں کیا آنتر ہے تھوڑھ آسا آنتر ہم ندرا آپ لوگوں نے ویدانت یہاں پر پڑھا ہے اور اوش پتام برن جی مہاراج نے مانڈو کی اپنشب میں یا جہاں کہیں بھی ندرا کا وشہ آیا ہوگا کہ ندرا میں اگیان ماتر رہتا ہے لیکن ہم پر ماتما کے ساتھ ایک ہو جاتے ہیں اسی لئے ہم کو سب سے آنند آتا آنند کی میمان سا کرتے ہوئے بڑی سندر بات کہتے ہیں ہم کو آنند کس میں آتا ہے بھوگوں میں آتا ہے خوب کھایا بڑا مجھا آیا نائٹ کلب میں گئے خوب آنند سے دن بھر کام کیا تھک گئے اس کے بعد میں گئے نائٹ کلب میں لوگ گئے ویشائی بھوگ بھی جو ہیں وہ کلانت کر دیتے کیوں وہاں پہ duality بنے رہتی دویت بنا رہتا اور دویت جہاں پر ہے وہاں پر پرم سکھ نہیں ہو سکتا چاہے کتنا بھی ہوگا وہاں ویرہ ہوگا دکھ ہوگا آپ ہمیشہ اس بھوگ کی بھردی میں نہیں رہ سکتے تب کیا کرتے ہم آتے گھر پہ آتے ہیں اور کیا ہے اپنے کم بستر پہ لیٹ جاتے ہیں کوئی کہ بھوگ کرو بستر پہ لیٹے نرم بستر ائر کنڈیشن لگا دیا ایکسیک ٹیمپریچر اندھیرہ کر دیا بڑا اچھا لگ رہا ہے پر نیند نہیں آ رہی ہے تب چاہے کتنا بھی اچھا بیڈروم ہوئے آپ کتنا ہی کمفرٹیبل بیڈ ہو نیند نہیں آ رہی ہے تب کیا دوائی لے کے نیند دینا پڑے گا سو نہ پڑے گا کیوں وہاں جب سوئے ہیں تب بھی جب تک نیند نہیں آئی تب تک دوید بنا ہوا ہے اس کے بعد جب ایک ایسی ستتی آنے چاہیے جب سوپن نہ ہوئے بلکل سوپن رہی تن تب کیا ہوتا ہے تب شانتی سکھ ملتا ہے وشائی بھی نہیں آپ بھول گئے کہ آپ یہاں پر رہ رہے ہیں اس ایسے کوزی سندر کمرے میں سوئے ہوئے ہیں آپ کا سب سکھ سمرد ہی سب کچھ ہے سب کچھ کھول گئے اپنی شد میں کہا گیا ہے کہ وہاں پر اندھا اندھا نہیں رہتا گریب گریب نہیں رہتا راجہ راجہ نہیں رہتا سب کو آنند یہ کہ ملتا ہے وہ جھوپڑی میں رہنے والے کو سکھ ملتا راجہ کو رہنے کو سکھ نہیں جانتا تھا اپنا نام یش کچھ نہیں جانتا تھا اور وہ وقت بھی کہتا ہے کہ میرے گریب نہیں جانتا تھا میں اور میرے جو دکھ کشت ہیں وہ بھی نہیں جانتا تھا میں کچھ نہیں جانتا تھا سب ایک ہی سکھ آنف کرتے ہیں وہ کون سا سکھ ہے ادویت کا سکھ وہاں پر آتما پر ماتما ایک ہو جاتے ہیں لیکن اجنا بنا رہتا سمادھی اور اس میں کیا انتر ہے ندرا اور سمادھی میں ندرا میں اجنا ہے سمادھی ہے سگیان ندرا it appears to be contradiction in words isn't it actually اب سگیان consciously سو نہیں سکتے ندرا میں جائے نہیں سکتے سوامی توریا ننجی نے انفہو کیا تھا پرائیت نے کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ میں سگیان ندرا سونے کی کوشش کروں گا تو وہ جب نیند آتی تھی اس سجگ ہو جاتے تھے جب نیند آ رہی ہے تب alert ہو گئے دیکھیں کیسے نیند آتی اور دھیرے دھیرے ایک ایسی استطیق آگئی کہ وہ سوتے ہی نہیں تھے تو اگر ہم سگیان ندرا میں جا سکے تو ہمیں سماعبت پرابت ہوگی یہ آسترکار کہتے ہیں ہمارے آچاری اور یوگی جن کہتے ہیں کہ ندرا عوستہ میں تو آجیان آجاتا ہے اور جاگرت عوستہ میں دویت اور چتے وردیوں کا سنکر بنا رہتا ہے ندرا کے ٹھیک پہلے اور جاگرت ہونے کے ٹھیک پہلے یعنی ندرا کے ٹھیک بات جب اٹھنے والے ہیں اس سمیں ایک ایک کشن ایسے ہوتے ہیں کچھ سمیں ایسا ہوتا ہے تب ہم پورن جاگرت بھی نہیں ہوئے پورن سوئے بھی نہیں وہاں پر وردیا بھی نہیں ہے اس سمیں کو جس بیفور گوئن ٹو سلیپ اس مومنٹ کو آپ پریتن پور وقت لمبا کرنے کا پریتن کیجئے یہ ایک ساتھ نا یوگی ساتھ نا اور جب اٹھیں تو اس سمیں تھوڑی سمیں کے لئے بنا رہے آپ ہم اس پر اور چرچہ کریں گے آج سمیں ہو رہا ہے ایک توشنی مستطی ایسی ہوتی ہے کہ جب من شانت بیٹھا ہے نہ ہم جاگ رہے ہیں ہم جاگ رہے ہیں لیکن من میں کوئی گردی نہیں اٹھ رہی ہے اس سمیں نہ کریں اور من کو ندرہ میں ولپت ہونے کا ندرہ میں مرج ہونے بھی نہ دے رہے ہیں اس تحتی کو بنائے رکھنا یہ ایک جیسا میں نے منشن کیا تھا کہ ہمارا عدیش رہے گا جو بھی ہم وچار کریں اس کے مادیم سے جو مہتپورن پریکٹیکل سجیشنز ہیں یہ ہوارک سادنو پہ یوگی جو وچار ہیں اس کو ہم منشن کریں گے تو ابھی ایک ورطی سمرتی بچی ہوئی ہے جس کی چرچہ ہم اگلی بار کریں گے اور اس کے بعد میں ایک مہتپورن وشے پر ہم بہت وچار کریں گے وہ کلشت اور اکلشت ورطی پنچت یہ تو ہو گیا لیکن کلشت اور اکلشت ورطی وں پر بھی ہم وستار سے بچار کریں گے